میں صرف دو جملے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ معاشی دہشتگرد جس نے اس ملک سے آٹا چینی سبزیاں دالے ہر چیز غائب کر دی جس نے عدویات غائب کر دی وہ اب معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے بعد ادھاروں کے در پہ ہے اور یہ جو آیاز صادق والا ایشو ہے مجھے حیرت ہے اتنے اتنے جہل المطلق ہیں یہ لوگ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں جو ہیں وہ ریاست ہو گئی ہیں یہ شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں ریاست کب سے ہو گئی اور ہم کہہ رہے ہیں شاہ محمود کے بارے میں بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 آپ دوسری طرف سوچیں ہم نے دوسری طرف بات کرنی ہے ہم نے جان بوجھ کے دوسری طرف بات کو لے کے جانا ہے میری گزارش اتنی ہے کہ ہمیں کسی بھی پی ٹی آئی کے بندے سے محبل وطنی کا سیٹیفیکیٹ لینا ایسے ہے کہ جیسے آپ عمران خان سے کریکٹر سیٹیفیکیٹ مانگیں اور تمیز کا سیٹیفیکیٹ آپ چوہان یا شہباز گل سے مانگ لیں اور اس کے بعد خیرات چوری اور جو زکاة چوری ہے یا چیریٹی جو ہے اس کا سیٹیفیکیٹ علیمہ باجی سے مانگ لیں تو یہ اپنے سیٹیفیکیٹ اپنی جیب میں رکھیں ہمیں آپ میں سے کسی کسی سیٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں بلکہ آج پوری دنیا یک زبان ہے کہ جس جس کے خلاف پی ٹی آئی کہے کہ وہ غدار ہے وہ سب سے بڑا بلوطن ہوتا ہے اور یہ معاشی دہشتگرد ہمیں کھڑے ہو کے روز دھمکیاں دیتا ہے اپنی خاطر جمع رکھو آنے والے دنوں میں یہ جو خوف ہے یہ جو ٹینشن ہے ان کے چیروں کے اوپر اور یہ دھمکیاں ایم ہی نہیں آ رہی ان دھمکیوں کے پیچھے ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ نہ ادھر والے رہے ساتھ نہ ادھر والے رہے نہ آگے والے رہے نہ پیچھے والے رہے اور سفے جو ہیں سارے وہ پتہ نہیں پھٹ پھٹ کے کہاں جا رہے ہیں سو اپنی فکر کریں آپ کے اپنے امین ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ آپ کے بارے میں غداری کے فضل کر جاری کر رہے ہیں بات ہو رہی ہے ڈائلوگ کی تو کیا جو پارٹی احلما ڈائلوگ کی بات کر رہی ہیں ان کو میاں محمد حاشیف کی شاہد حاصل ہے اور اس پر کوئی فارمیٹ بنایا ہے کہ وہ فارمیٹ کیا ہوگا ڈائلوگ کا دیکھیں بات یہ ہے کہ بات بڑی واضح ہے کہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا عوام کی حاکمیت پر عوام کے ووٹوں کی عزت پر اظہار رائے کے اوپر اور اب ڈائلوگ کیونکہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کی طاقت ہے وہ پاکستان کی عوام ہے اور کسی قسم کا کمپرمائز پاکستان کے آئین کے اوپر نہیں ہوگا اور ڈائلوگ کی جہاں تک بات ہے ڈائلوگ صرف پاکستان کے عوام کو کی انٹرسٹ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہوگا دیکھیں یہ جو شیر جوان فورس ہے یہ اس کا آج یہاں بہت بڑا لانچ بھی ہو رہا ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے کہ کیونکہ جمہوریت کو پارلیمان کو آئین کو انسٹیٹیوشنز میں کالجز میں سکولز میں ہمارے سیلیبس کا حصہ نہیں بنایا گیا وہاں نہیں پڑھایا جاتا کہ پاکستان کے اندر آئین کی حاکمیت کسے کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو ووٹ کی عزت اور جو پورا نواز شریف قائد مسلم لیگ نون کا بیانیا ہے اس کی نمائندگی کرنے کے لیے یونیورسٹی سکولز اور کالجز کے اندر یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ایسی فورس ہوگی منظم فورس ہوگی جو پاکستان کے عوام کی حاکمیت آئین اور قانون اور پارلیمان کی بالا دستی اور جو اس وقت تحریک ہے اس میں پاکستان کی جو یوت ہے جو سکسٹی تھری پرسنٹ آف دو پاپیلیشن ہے اس کی نمائندگی اور فیصلہ سازی جہاں ان نوجوانوں کی رائے ہونی چاہیے اس کی جو پینیٹریشن ہے اس بیانیے کی وہ ہونی چاہیے وہ ان بچوں جو یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے ذریعے ہوگی ایم ایس ایف جو ہے وہ بلکل ایک اورگنائزیشن تھی یہ اس کی آپ ایک ایک ایکسٹینشن سمجھنے ایکسٹینشن سمجھنے اور وہی جو ایکسٹینشن ہے اس کے ذریعے جو شیر جوان ہیں وہ انشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کیونکہ یہ اب مسلم لیگ نون اور قائد محمد نواز شریف کا خالی بیانیاں نہیں ہیں یہ اب پاکستان کا بیانیاں ہیں اور اب یہ پاکستان کے نوجوانوں کا بیانیاں ہیں انہوں نے جب ان کے خلاف پوسٹرز اور ٹریکسس لگائے ہیں تو خارتی پرچم بھی ماللوڈ پر لگا دیئے ہیں مودی کی تصویریں بھی ہیں مودی کی تصاویر بھی لگا دی گئی ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہیں سیف سٹی کے کیمرہ بھی ہیں آپ نہیں سمجھتی تحقیقات کا مطالبہ کرتی کہ جنہوں کی نشانت نہیں ہونی چاہیے کہ جنہوں نے سردار ہے آج سادی کو دیکھیں بلکل میں آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتی ہوں لیکن اس کا جواب نہیں آنا مگر میں مطالبہ کرتی ہوں کہ کنہوں نے ماللوڈ پر آیاز سادی کے ساتھ جو ان کو کانٹروورشل بنانے کے لیے ان کے خلاف سازش کرنے کے لیے وہ الٹی ان کے اوپر پڑ گئی کہ انہوں نے پورے ماللوڈ پر مودی کے اور انڈین جو پرچم ہے جو جھنڈا ہے اس کو پورا انہوں نے لگایا اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور بتانا چاہیے ماللوڈ پر جو وہ پوسٹر ہے وہ اجازت کے بغیر نہیں لگتا ہمیں نہ پڑھائیں ہمیں نہ بتائیں بلکہ جواب دیں تحقیقات کریں کہ یہ پرچم ہندوستان کے اور مودی کی تصویریں کس مقصد کی خاطر ماللوڈ پر کس نے لگائی ہیں امران خان نے ٹائگر فورس بنائی ہے آپ نے شیر جوان لانچ کرنے جارہے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے دیکھیں میں ان دونوں کو کمپیر بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو ٹائگر فورس ہے اس کا انجام کیا ہوا ہے وہ آپ کو پریس ریلیزز بھی نظر آ رہی ہیں اور جو مزہکہ خیز گورمنٹ کی مشینری کو سائیڈ پر کر کے ان کو بالکل غیر فعل بنا کر آپ اداروں میں اس طرح سیاسی مقاصد کو استعمال کرتے ہوئے اور اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے آپ یہ جو شیر جوان ہے یہ پاکستان کے آئین ووٹ کو عزت دو اور پارلمان اور عوام کی حاکمیت کی جو ایک تحریک ہے سٹوڈنٹس کے ذریعے منظم طریقے سے پور امن طریقے سے یہ چلانے کی ایک آج یہاں لانچ ہو رہا ہے اور یہ جب ایک اور فرق بھی ہے کہ ٹائگر فورس کو جو آرڈر ہے وہ دہشتگرد مائنسیٹ دیتا ہے جو تقریر کر رہا ہے کہ ان کو چھوڑوں گا نہیں تو ٹائگر فورس کا مقصد ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے اس کے برقس جو شیر جوان ہے وہ پاکستان کی عوام کی بات کرتا ہے دیکھیں بات قائد محمد نواز شریف صاحب نے جو کی ہے وہ تین دفعہ منتخب وزیر آزم ہے اور آج وہ بات پاکستان کا ہر شخص کر رہا ہے پاکستان کی گیارہ بڑی جماعتیں کر رہی ہیں اس لیے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا جب تک حل نہ ہوا پاکستان کی عوام اسی طرح مشکلات اور تکالیف کی سزا کاٹے گی کیونکہ جب آپ اس طرح ملک کے اوپر جو عوام کی رائے ہیں اس کے برقس کسی کو لاکر مسلک کرتے ہیں آر ٹی ایس کو رات کے اندھیرے میں بٹھاتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اگر کسی کی بس میں ہے کسی کی جرت ہے تو ان بائیس کروڑ عوام پہ پہلے پابندی لگائیں جو وہی بات کر رہے ہیں جو نواز شریف اچھا میں رہا آپ نے کہا کہ پیٹی آئی فوج کو سیاست میں گسیٹ رہی ہے میاں نواز شریف نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو کیا سیاست میں نہیں گسیٹا اور بار بار ان کا نام لی ہے جب ایکسٹینشن کی باری آئی تو آپ سب نے ایکسٹینشن دے دی جب آپ کے مذاکرات کام نہیں ہوئے ڈیل نہیں ہوئی تو کہا جا رہا ہے کہ اب ان کے خلاف ہو رہا ہے بہت تصویر کیوں نہیں ہے بات بڑی سمپل ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ریڈ لائن کروس کر رہی ہے قائد محمد نواز شریف ریڈ لائن کروس کر رہی ہے یہ آپ کا سوال بھی ہے مختصر جس کو آپ نے لمبا کیا تو میں آپ کے توسط سے ہی بتانا چاہتی ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ مسلم لیگ نون قائد محمد نواز شریف اور پاکستان کی عوام ریڈ لائن کروس نہیں کر رہی بلکہ آئینی لائنز اور حدود ڈرو کر رہی ہے لائنز کو ڈرو کر رہی ہے اور یہ لائنز جب تک ڈراؤ نہیں ہوں گی پاکستان کی مشکلات اور عوام کی مشکلات ختم نہیں ہوں دیکھیں ایک تنازہ ہوا تھا بلوچستان میں جو کالیحسن اقبال صاحب نے بھی کہا وہاں دو گروپس ہیں بلوچستان کے اندر یہ سب جانتے ہیں پی ای ڈی ایم پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ ہے جس میں تمام پارٹیز کی نمائندگی ہے اور وہاں ایک تنازہ ہوا تھا ڈسکشن ہوئی تھی جو پاکستان مسلمی قنون کی قیادت نے الحمدللہ بہت ہی اقلمندی کے ساتھ اور صبر اور تدبر کے ساتھ اس کو مینج کیا اور اس مسئلے کو اور اس تنازے کو مینج کرتے ہوئے وہاں ایک فیصلہ کیا گیا کہ وہاں زہری صاحب نہیں آئیں گے جو ایسان اقبال صاحب نے کل بعد بھی کی اب قادر بلوچ صاحب جو ہیں وہ ان کا جو اس سے ریلیٹڈ ایک موقف تھا وہ انہوں نے پارٹی کے سامنے رکھا لیکن ظاہر ہے اس وقت جو پوری جماعت کا فیصلہ تھا وہ اس کے مطابق فیصلہ ہوا لیکن ابھی تک جو قادر بلوچ صاحب ہیں انہوں نے بازابتہ طور پر کسی قسم کا اعلان نہیں چلے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا